سیاستی میدان کے بات کریں گے ہائے رے مہنگائی رمضان سے پہلے مہنگائی کا نیا طفان آئی ایم ایس کی جی حضوری میں شہباد سرکار نے قیامتہ دی یوڈلیٹی سٹورز پر اچھیا ہے خورنوشی قیمتوں میں ہوش عبا اضافہ دو چائے کی پتی، فریش کریم، گھی، چاوز سمیت، دیگر اچھیا مہنگی نوٹفیکیشن جاری، نئے قیمتیں فوری طور پر نافذ العمل ہو گئی ہیں رمضان سے پہلے عوام کے لیے مہنگائی کا طوفان شہباد سرکار نے دو وقت کا کھانا بھی مشکل بنا دیا یوڈلیٹی سٹورز پر مختلف اچھیا کی قیمتوں میں اضافہ یوڈلیٹی سٹورز پر دودھ، چائے کی پتی، فریش کریم اور مشروبات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی فی لیٹر دودھ کا پیک یک پوش تیس روپے تک مہنگا فی لیٹر پیک دو سو سترہ سے بڑھ کر دو سو سیتالیس روپے تک ہو گیا فی کلو تیل اور گھی پر ایک سو پندرہ روپے بڑھ گئے گھی تین سو پیچھتر سے تین سو نوے روپے میں فرو یوڈلیٹی سٹورز پر دو سو پچاس روپے کلو والے چاول تین سو پچاس روپے ہونے پر عوام پھٹ پڑے کچھ بھی تو نہیں ہے نا اگر رمضان پیکج ہے نا کوئی گھی ہے نا آٹا ہے نا دالیں ان کا سارا جھوٹے دعوے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گیا ہے صبح اڑتے ہیں نایا بم ہمارے اوپر ہوتا ہے جب گھی لینے جاؤ تو اس کی قیمت اسمان پر ہوتی ہے دودھ لینے جاؤ تو اس کی اب بتنائی غریب دو سو کلو دودھ کیسے چھوٹے بچوں کو پلائے نو سو گرام چائے کی بتی کے پیکٹ میں دو سو پچاس روپے کا اضافہ نئی قیمت چودہ سو نوے روپے سے بڑھ کر سترہ سو چالیس روپے ہو گئے دالوں کی قیمت میں چالیس سے ایک سو پچاس روپے تک کا اضافہ پی لیگر جوز دس اور دو سو گرام کریم کی قیمت میں بیس روپے بڑھا دیے گئے ادارہ شماریات کے مطابق روہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ بیالیس اشاریہ چار دو فیصد ریکارڈ کی گئی آٹے اور نمک سمیت کھانے پینے کی بتیس اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہوئیں ایک ہفتے میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ سولہ روپے سنتالیس پیسے مزید مہنگا کیمت سترہ سو پانچ روپے اکیہون پیسے ہو گئے چینی بھی ایک روپے تین پیسے مہنگی دازہ دودھ ایک روپے انتالیس پیسے فی لیٹر مہنگا دال مونگ دو روپے آٹھ پیسے فی کلو مزید مہنگی ہو گئی دال ماش دال مسور چاول نمک کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا مٹن دو روپے چودہ پیسے فی کلو مزید مہنگا دھائی کلو گھی کا ڈبا چھے روپے سترہ پیسے مزید مہنگا ادارہ شمالیات کے مطابق روہ ہفتے پیاس سمیز صرف نو اشیاء کی قیمتیں کم ہوں ملک میں مہنگائی نے میڈل کلاس کی کمر توڑ دی عوام کا کہنا ہے کہ راشن پورا کرنا مشکل ہو گیا مہنگائی اتنی ہے کہ بل بھریں بچوں کو پڑھائیں یا گھر کا راشن پورا کریں محنت کش طبقہ کو مہنگائی میں دب کر رہ گیا ہے حکمرانوں کے گیرے بان پکڑنے چاہیے پڑی مشکل ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ جو تنگاہ ہماری پہلے چل دیرنا پچیس تاریخ تک اب وہ تنگاہ جو پندر تاریخ تک ہی چلے گی آٹھا نوہ مینہ تو انہی کمگائی ہو گئی ہے جگین کرو خود خوشی حرام نہ ہونڈی دینا تو بھی کر لیں لیں بھر یہ بہ آدمی کے پاس جو زیادہ جو لکجری کیلنے کھانے پینے کے حساب سے ایک واحد مرگی تھی جو کبھی وہ ہفتے میں ایک دو دفعہ بنا لیا کرتا تھا تین سو روپے سے جو جمپ کی اس نے ساڑھے سا سو ہاتھ سو تک اس کا مسئل دی ہے کہ یہ غریبوں سے جو ہے وہ تھوڑی سی جو مرگی چکن جو ہے جو ہے جو ہے جو بلکل جو وائٹ میٹے وہ ہلتا ہے اس سے بھی جو ہے عبام سے چھلی آئے ہونے کہ بہت مشکل ہے پہلے جو ہے مرگی گوشت کوئی میمان آ جاتے گر میں تو ہم مرگی گوشت جو ہے لے لیتے تھے پہلے ہی وہ جو دیگر گوشت اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے اوہ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناصر کے نشانے پر تو چیئرمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے پری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے مطالقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے گول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں گول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم گول کا عدلیہ کو سلام سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے